ربائی کے بھی چار مصرے ہوتے ہیں اور کتے کے بھی چار مصرے ہوتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ربائی کا پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے ہم ردیف بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم کافیہ لازمی ہوتا ہے جبکہ کتہ جو ہے اس کا دوسرا اور چوتھا مصرہ ہم کافیہ ہوتا ہے مثال کا طور پر ایک ناتیہ ربائی ہے کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ پہلا مصرہ شان ہے یہ دوسرا مصرہ انسان ہے یہ اور چوتھا مصرہ جان ہے یہ اب اس میں شان انسان جان یہ ہم کافیہ ہے ہیں یہ جو ہے یہ ردیب ہے تو پہلا دوسرا اور چوتھا مصرہ جو ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیب آ رہا ہے لہٰذا یہ ربائی ہے اب کتے کی مثال دیکھئے کہ اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے یعنی اے ذوق اپنے آپ کو صوفی نہ کہیے اے ذوق بس نہ آپ کو صوفی جتائیے معلوم ہے حقیقت ہوں حق جناب کی نکلے ہو میں قدے سے ابھی مو چھپا کہ تم دابے ہوئے بغل میں سرہی شراب کی اب اس میں آپ دیکھیں کہ دوسرا مصرہ جس کے آخر میں آ رہا ہے حق جناب کی جناب کی اور چوتھے مصرے میں آ رہا ہے سرہی شراب کی شراب کی تو جناب اور شراب ہم کافیہ ہے اور کی جو ہے وہ ردیب ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا اور چوتھا مصرہ جو ہے وہ ہم کافیہ اور ہم ردیب ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ربائی میں تین مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیب ہوتے ہیں اور کتے میں دو مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیب ہوتے ہیں یہ ربائی اور کتے کا فرق ہے اور یہ سوال پی پی ایسی کا ایک ٹیسٹ کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے